اس وڈیو میں ہم لاؤز آف ریفلیکشن کی یا اردو میں جسے ہم کہیں گے قوانین انعکاس کی بات کریں گے پرس کریں ہمارے پاس یہ ایک ہموار سطح ہے مثلا یہ ایک آئینہ یا میرر ہے جس پہ روشنی کی ایک شوہ یا رے آف لائٹ آ کر گر رہی ہے اسے ہم کہیں گے انسیڈنٹ رے یا شوہ واقع یہ شوہ یا کرن منقص ہوگی یا ریفلیکٹ ہوگی اسی زاویے پر جس پر یہ اس سطح پر آ کر گری اور اس شوہ کو یا اس رے کو ہم کہیں گے ریفلیکٹڈ رے یا شوہ منقص اردو میں یہ پوائنٹ نکتہ انعکاس یا پوائنٹ آف ریفلیکشن کہلاتا ہے اس نکتے پر ہم نوے درجے زاویے پر ایک خط یا نارمل کھیچیں گے اب یہ جو شوہ اس نارمل یا امود کے ساتھ جو زاویہ بنا رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں آنگل آف انسیڈنس یا اردو میں زاویہ وقع اور یہ ریفلیکٹڈ رے جو زاویہ بنا رہی ہے اس آمود کے ساتھ یا نارمل کے ساتھ اسے ہم کہیں گے زاویہ انعکاس اردو میں اور انگریزی میں آنگل آف ریفلیکشن اور انعکاس کے پہلے قانون کے مطابق یہ دونوں زاویے یہ دونوں آنگلز برابر ہوں گے یعنی اگر ہم اسے ظاہر کر لیں تھیٹا آئی سے جو ہم نے کیا ہوا ہے تھیٹا آئی is equals to تھیٹا آر یعنی کہ آنگل آف انسیڈنس is equals to آنگل آف ریفلیکشن زاویہ انعکاس برابر ہوگا زاویہ وقع کے اس کی مثالیں ہمیں اپنے اطراف میں نظر آتی ہیں مثلا اگر ہم یہ دونوں تصفیریں دیکھیں تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی کے شوائیں یہاں اس منظر پر اس پہاڑ کی چوٹی پر یہ درخت وغیرہ اور یہ سب جو سبزہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پڑھ رہی ہیں اور پھر وہاں سے ٹکرا کر یہ پانی کی اس ہمبار سمود سطح پہ سمود سرفس پہ ہمبار سطح پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں یا منعکس ہو رہی ہیں اس کی اور ایک بہت ہی عام سی اور سادہ سی مثال ہے ہم جب بھی آئینے میں اپنا عقس دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اسی قانون کے تحت ہمیں اپنا عقس یا اپنی ریفلیکشن نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے عملی مظاہر پر ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں